آداب ناظرین شبانیلوس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا مزوان اسماعیل رضا پیش آج کی اہم خبر غزہ کی مسلوم شہریوں پر سہینی فوج کی جانب سے رات کی تاریکی میں بھی حملوں کا سلسلہ جاری دہا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید چھ سٹھ فلسطینی شہید القسام بریگیٹ کا اسرائیلی فوجی مرکز پر راکٹوں سے حملہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فائرنگ کی مقامات پر جوابی حملے کیے گئے یوکرینی جنرل کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں ایک بار پھر شدت آگئی یوکرین کے مشرقی علاقے میں لڑائی تیز حماس ہزا کی آبادی کو ڈھال کی طور پر استعمال کر رہا ہے اسرائیلی ویزیر خارجہ کا بیان امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی امریکی حکام سے مشاورت کے بغیر رفع پر حملہ نہیں کرے گا برطانوی حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں موجودہ پناہ گزینوں کو حراست میں لینے کے لیے روان ہفتے سے خصوصی آپریشن کیا جائے گا شروع اسرائیلی مسلح فوج کے سربراہ نے جنگ جاری رکھنے کے منصوبے منظور کر دیئے سوشل میڈیا پیج ایکس سے موضوع سے متعلق تحریری بیان کیا جاری دہیلی کی وزیرالہ عریبین کے جنوال کی عرضی پر سپریم کورٹ میں ہوئی سماعت عدالت اس معاملے میں کی منگل کو بھی سماعت کرے گی نو بیانات میں کوئی الزام نہیں مغربی بنگال میں از ساتھزہ بھرتی گھوٹالہ کیس میں سپریم کورٹ کا بڑا حکم عدالت نے بھرتی کو منصوب کرنے کے لیے کلکتہ ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگانے سے کیا انکار عہدے بنانے میں ملوث تمام لوگوں کو سی بی آئی جانچ کا حکم استفاہ دو گھنٹے میں قبول کر لیا گیا اندازہ لگائیں کہ ہماری پارٹی کتنی تیزی سے کام کرتی ہے کانگریس لیڈر اروین سنگھ لولی کا بیان دہیلی پولیس کا تلنگانہ کے وزیرالہ ریونت ریڈی کو سمنجاری عمیر شاہ کی تقریر کا ایک فرضی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے تعلق سے بلاوا کانگریس کو بڑا جھٹکا اندور کے امیدوار اکشے بام نے واپس لیا پرچائے نامزدگی سورت سے کانگریس امیدوار کی نامزدگی کی منسوخی سے بی جے پی امیدوار کی تاریخی بلا مقابلہ ہوئی جیت ہم جھوٹے وعدے نہیں کرتے موڈی کا بیان پی ایم موڈی مسلسل اپوزیشن پر کر رہے ہیں حملہ ملک میں ایک بار پھر بی جے پی کی حکومت بننے جا رہی ہے موڈی کا لگاتار دعوی کانگریس کرنا ڈیک میں حکومت نہیں بھتا خور گینگ چلا رہی ہے موڈی کا بیان کہا یہ لوگ تو جی گھوٹالے کی طرح ایک نئے گھوٹالے کا خواب دیکھ رہے ہیں بیسک ایڈوکیشن کانسل کے لیے اسکول اور بداریس میں اردو میڈیم کلاسس ایک اور دو کی کتابوں میں بڑی تبدیلیاں کی گئی اردو میڈیم کی کلاس ایک اور بداریس میں پڑھا ہی جانے والی اردو زبان کی کتابیں کر دی گئی بند چھتیز گھر میں پیش آیا سڑک حدثہ حدثے میں آٹھ افراد حلاق تیلنگانہ کے اصل اپوزیشن بی آر ایس کو ایک اور دھکا تیلنگانہ قانو ساس کانسل کے صدر نشین کے فرزند کانگریس میں ہوئے شامل حلقہ لوگ سبا نظام بات کے کانگریس امیدوار ٹی جیون رڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ بیج اپی ہمیشہ سے بیج اپی مقالف کسان پالسی اختیار کرتی ہے تیلنگانہ کے زلہ رنگاریڈی کے شمسبات کے قریب حالت نشین میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف چلائی گئی مہم کے دوران پچاس کلو گانجہ زب مذہبی آزادی اور تمام طبخات کے ساتھ ایک سان صاف کانگریس کا وعدہ کسانوں کو جی ایس ٹی سے استثناء اور قرض معافی کمیشن غزہ لباس اور زبان پر کوئی پابندی نہیں بھگوان مندر میں اور عقیدت دل میں ہونی چاہیے ریونتریڈی کا بڑایاں کیا بی آرس اور بی جے پی پر تنقید الپی نگر اور بلکا ججری میں روڈ شو سے خطاب گرمی کی شدت کا انتقابی سرگاریوں پر بھی اثر عوام کی دوری رائے دہی سے غیر حاضری سے گریز کی ضرورت عوام ذمہ داری کا حساس کریں تلگو دشم برسر اقتدار آنے پر چار فیصد مسلم تحفظات پر عمل نائیڈو کا بیان جگن کے دور حکومت میں مسلمانوں سے نائنصافی نلور میں مسلمانوں سے کیا خطاب بی آرس کو دستہ بارہ لوگ سبانش رسطوں پر کامیابی کا یقین کی ٹی آر کا بیان ایک سال میں کی سی آر حکومت واپس آئے گی کریم نگر میں پارٹی کے انتخابی مہم میں شرکت نیوزیلینڈ نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے اپنی پندر اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اور اپنا چھتا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھلنے والے کین ویلمسن کو ٹیم کا تبطان مقرر کیا گیا ہے یہ تھی اچھی کچھ اہم خبریں مزید خبروں کیلئے آپ بنے رہیے شمالیوز کے ساتھ آدھا